دبنگ خبر کے شکریہ کہ آج دو اہم موضوعات پر بات کرنے کا مقافرہ ہم کیا ہے ایک تو موجودہ سیاسی صورتحال پر ہم گفتگو کریں گے دوسرا اہم ایشو گلگت بردستان کے اندر جو انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی ہے اس حوالے سے ایک ڈان نے خبر کی ہے کلویلی صاحب نے تو اس پر بات کریں گے وہ یو ایس ایف کے حوالے سے بات ہوگی پہلا ایشو سیاسی بھی ہے اور ساتھ دلچاسب بھی ہے دلچسپ بھیوں کی قومی اسمبلی میں جب حالیہ دینوں میں مینی بجٹ پیش ہو رہا تھا تو اس دوران تحریک انصاف کی جو پارلیمانی پارٹی تھی اس کا اجلاس ہوا اجلاس کی قیادت وزیراعظم پاکستان کر رہے تھے اس دوران پرویز خٹک اور حماد عظر کے درمیان تلقی ہوئی ان کا یہ مطالبہ تھا کہ کے پی سے گیس پیدا ہوتی ہے اور جو گیس کی جو ٹرانسمیشن ہے یا ترسیل ہے کے پی کو نہیں دی جاتی ان کو حقوق نہیں فرام کیا جاتے چونکہ یہ جو آخری ڈیڑھ سال ہے تو یقیناً تمام ایمنیز کو اترنا ہے میدان میں انتخابی میدان میں تو سب خوف کے عالم میں مبتلا ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں دیکھا گیا ہے کہ جو بھی حکومتیں وجود میں آتی ہیں تو وہ شروع کے دو سے تین سالوں میں انپاپولر فیصلے کرتی ہیں اور انپاپولر فیصلوں سے کسی حد تک عوام پر بوش پڑ جاتا ہے لیکن جو آخری دو سال ہوتے ہیں اس میں پاپولر فیصلے ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں عوام کو ریلیف ملتا ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ انویسمنٹ ڈیولپمنٹ کے کام ہوتے ہیں حلقوں کے اندر تیزی سے کام ہوتے ہیں یہ ایک بلنڈر تحریک انصاب کی طرف سے ہوا کہ تحریک انصاب کی جب حکومت وجود میں آئی تو چاہیے یہ تھا کہ مقامی حکومتوں کے نظام لے کر آتی اور جو ان کی کمیٹمنٹ بھی تھی جو اس کے الیکشن منیفیسٹوں کا حصہ بھی تھا ساتھ ہی وہ آرٹیکل 141 کے تحت تمام اختیارات ڈیولپ کرتی تمام فنڈز منتقل کرتی سیاسی اور انتظامی اور ساتھ ساتھی مالی جو اختیارات تھے وہ نیچی دی سطح پر اگر منتقل ہوتے تو آج یہ حالات یہ مسائل تحریک انصاب کو دیکھنے کو نہ ملتے ہیں جس طرح سے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے یقیناً عالمی صورتحال بھی ہے ساتھ ساتھ پھر قومی سطح بھی جو یہاں پر ہمارے ملک کے اندر مہنگائی کو کنٹرول کرنی چاہیے وہ ادارے نہیں کنٹرول کر پائے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اختیار کے اندر عوام کی شرکتداری کو یقینی نہیں بنایا جس کے باعث جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ جو ہے جو مہنگائی اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے ایک دلچسپ صورتحال یہ بھی ہے کہ اس وقت تحریک انصاب کا مقابلہ تحریک انصاب سے ہی نظر آ رہا ہے تحریک انصاب کے اندر جو عراقین اسمبلی ہے ان کی ایک بہت بڑی تعداد ناخوش ہے کارکردگی کے حوالے سے حکومتی کارکردگی کے حوالے سے اور پٹیکلرلی جب نور علم خان نے کرٹیسائز کیا اس سے پہلے بھی کرٹیسزم کرتے رہے ہیں بہت سارے اسے جو عراقین کچھ خاموش بھی ہیں لیکن کچھ نے برملا اظہار کیا ہے نور علم خان نے کہا جو فرنڈ رو میں جو تین روز کی کرسیوں کے اوپر جو براجمان ہوتے ہیں جن میں منسٹرز شامل ہیں سینئر قیادت شامل ہیں خصوصاً انہوں نے کہا کہ کارکردگی کے افراد کو ایسیل میں ان کا نام ڈلنا چاہیے ایسا نہ ہو کیا وہ بھاگ نکلے تو یہ ایک بہت بڑا کرٹیسزم سامنے آیا تھا جس کے نتیجے میں عمران خان بھی ناخوش تھے پارٹی کے جو کارکردگی کے راقین ہیں وہ بھی اس بیان پر ناخوش تھے بلکہ نور علم خان کے خلاف یہ بھی دیکھنے کے ملاقی خیبر پختون خواہ کے اندر پشاور میں ایک ریلی نکالی گئی اور ان کے خلاف نعر بازی بھی ہوئی نور علم خان یہی نہ رکے بلکہ ایک ٹی وی شو پر آئے انہوں نے یہ کہا کہ جو لوگ پارٹی کے اندر پارٹی کی کارکردگی پر یا حکومت کی کارکردگی پر تنقید کرتے ہیں تو ان کے خلاف نیب کو ایکٹیو کیا جاتا ہے انہوں نے یہ کہا کہ میرے خلاف بھی اور میرے خاندان کے خلاف بھی نیب کو ایکٹیو کرنے کی کوشش کی گئی ہے ساتھ ہی نور علم خان کے خلاف پارٹی نے فصلہ کیا ہے کہ ان کو شوکاس دیا جائے گا اور اگر ہم ملکی سیاست کی مجموعی صورتحال کو دیکھیں تو اس وقت نون لیگ اور حکومتی منسٹرز آپس میں مدد مقابل ہیں حکومتی منسٹرز کا یہ کہنا ہے کہ چار افراد نے خفیہ ملاقاتیں کی ہیں اور احسن عبال صاحب نے کہا کہ ایک کراچی سے ایک جنوبی پنجاب سے ایک جہلم سے اور کے پی کے ایک شخص نے بھی اپنی سیوی پیش کی ہے سیوی لے کر پوچے ہیں کہ وزیر آزم کے امیدوار کے طور پر وہ سامنے آ سکتے ہیں شیخ رشید صاحب جو پہلے بھی پیش پیش تھے ابھی بھی پیش پیش ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ جو ہاتھ حکومت کے سر پر ہے وہ ان کے سر پر چلا جائے لیکن ان کا ایساد یہ بھی کہنا تھا کہ ان کے گریبان تک ہاتھ تو جا سکتا ہے لیکن سر پر نہیں لیکن دی جی آئیس پی آر نے ڈیل کی باتوں پر رد عمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی ہے ان باتوں پر کا ندر آ جائے اس کو اگنور کیا جائے اگر کوئی شخص یہ بات کرتا ہے تو ان سے کہیں وہ سامنے آئیں وہ اس کی وضاحت کریں بہرحال یہ باتیں تو چل رہی ہیں لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر بھی بہت زیادہ کنفیوجن ہے تحریک انصاف کے علی آوان کہتے ہیں کہ شاید ان چار میں سے شاید خقان ابباسی اور خواجہ آصف نے خفیہ ملاقات کی ہے اور شہباز شریف پر بھی خفیہ ملاقاتوں کا الزام لگایا جا رہا ہے گو کہ شہباز شریف اس سے پہلے بھی اسٹی اربیویلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات بہت بہتر رہے ہیں اور وہ ملاقاتیں کرتے رہے ہیں اور فیصل وارہ صاحب نے چند نئے نام بھی ایڈ کر دی ہیں ان میں ان کا یہ کہنا ہے کہ شاید خقان ابباسی آیا صادق احسان اقبال اور مفتہ اسماعیل نے ملاقاتیں کی ہیں اور وہ جو ہے سی وی لے کر پہنچے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف کے متبادل کے طور پر اسم القندر وزرات عظمہ کو سنبھالا جائے خواد چودری نے اپنے پریس کانفرنسز اور ٹی وی چنلز پر جو بیان دیا ہے اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ شہباز شریف و نواز شریف کے گھرنٹر ہیں اگر شہباز شریف سات ارب روپے جمع کراتے ہیں تو ٹھیک ہے ادروائز شہباز شریف کو عدالتوں کا سامنا کرنا پڑے گا ان کے سامنے دو صورتے ہیں یا وہ جیل چلے جائیں یا سات ارب روپے جمع کروا دیں یا نواز شریف کو پاکستان لے کر آئے تو یہ اس وقت حکومت اور خصوصا نونلی کے درمیان ایک ٹگ آف وار چل رہا ہے لیکن اگر یہاں پر جو ہم دیکھیں تو جو بات ہونی چاہیے جو اسمبلی کے اندر کروائی ہونی چاہیے جو قانون سازی ہونی چاہیے وہ عوام کے حوالے سے نہیں ہو رہی ہے وہ قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے نہیں ہو رہی ہے اس میں نہ حکومت سنجیدہ نظر آتی ہے نہ ہی اپوزیشن کے نمائندے سنجیدہ نظر آتے ہیں اور وہ حبتہ لندن سے بڑی خبر آئی سینئر صحافی سویل وڑائش نے نواز شریف سے ملاقات کی اس ملاقات کے دوران انہوں نے کہا کہ نواز شریف بالکل تندرست ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کھانے میں جو ہے گوشت گلاو اور کھیر کھایا اگر اس کو دیکھیں تو بالکل نواز شریف تندرست ہیں ان کو واپس آنا چاہیے ساتھ انہوں نے نواز شریف سے یہ پوچھا کہ آپ واپس کب جائیں گے تو انہوں کا یہ کہناہ تھا کہ ایک سرجری میری رہتی ہے چونکہ کرونا ہے تو سرجری کروائیں گے اس کے بعد سے فیصلہ کریں گے کہ وہ کب آئیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف جلد پاکستان نہیں آنا چاہتے یعنی کہ جنوری کے مہینے میں نواز شریف پاکستان نہیں آنا چاہتے بلکہ آئندہ تین سے چار ماہ بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ پاکستان آئیں گے یا نہیں اور جو تیسری اہم بات یہ ہے کہ نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد کوئی انٹرم سیٹ اپ آ جائے اور الیکشن کے حوالے سے موبیلائزیشن ہو اور ملک اندر فری ان فیر الیکشن ہونے چاہیے اور یہیں تین چار باتیں ہیں جو نواز شریف نے ریٹریٹ کی اور سحیل وڑائز کے یہ بھی کہنا ہے کہ نواز شریف پہلے سے ان کو کمزور نظر آئے بہرحال نواز شریف کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ جو پتے ہیں وہ سینے سے لگائے رکھتے ہیں لیکن اب پرابلم یہ آ رہی ہے کہ نواز شریف کیا خفیہ ڈیل کر رہے ہیں باتیں تو چل رہی ہیں کہ ڈیل کوئی ہو رہی ہے لیکن نواز شریف اگر دیکھا جائے تو سزایافتہ ہیں جب تک ان پہ تاہیات پابندی ختم نہیں ہوتی وہ پاکستان کی سیاست میں اس طرح سے اپنا کردار نہیں ادا کر سکتے یہ سارے صورتحال ان کی واپسی سے بھی مشروط ہے یقیناً وہ مسلم لیگنون تو یہ کہتی ہے کہ وہ قائد ہیں لیکن اس وقت قیادت کی سطح کے اوپر بہت زیادہ ایک انسرٹینٹی ہے اور اب نواز شریف اب نے یہ نہیں تک کیا کہ کیا وہ مریم نواز کو پارٹی کی قیادت دیں گے یا شباز شریف کو بطور صدر ان کا انتخاب ہوگا اگلا وزیراعظم کا امیدوار کون ہوگا یہ چمہ گئی ہیں نونلیک اندر بھی چل رہی ہیں جو جماعت ہے تحریک انصاب انہوں نے بھی چار نام چار نہیں بلکہ چھے نام پیش کیے ہیں تو یہ سارے صورتحالیں اس وقت کی سیاست کے حوالے سے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا آنے والے دنوں میں جو سیاسی روخ ہے وہ کس طرف کو جاتا ہے یقیناً اس ملک کے اندر جو عوام کو فائدہ دینے کے لیے کوئی بھی انیشیٹیو ہوگا وہ بہتر ہوگا اپوزیشن ہویا حکمت ان سب کو عوام کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے سوچنے کی ضرورت ہے عوام کے فائدہ کے لیے کوئی فیصلے کرنے کی ضرورت ہے دوسرا ہمیشو گلگت پلتستان میں انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی کے حوالے سے وزیر آلہ گلگت پلتستان خالد خرشید نے گلگت پلتستان میں انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی کے حوالے سے صدر پاکستان سے ملاقات کی تھی اور جو آئی ٹی ان ٹیلی کام کے منسٹر ہے سید امین الحق سے بھی ملاقات کی تھی میٹنگ میں یہ تہہ ہوا کی گلگت پلتستان چون کی کنسٹوٹوشنلی پاکستان کا حصہ نہیں ہے تو گلگت پلتستان کے اندر جو یونیورسل سرویس فنڈ جو ہوتا ہے وہ پروائیڈ نہیں کیا جا سکتا ہے یونیورسل سرویس فنڈ یو ایس ایف آئی ٹی ان ٹیلی کام کا ایک سبسیڈری ادارہ ہے اور یہاں پر جو پاکستان کے اندر چار بڑی سلولر کمپنیز ہیں ان کا جو 1.5 فیصد جو ایڈجسٹڈ اماؤنٹس ہوتی ہیں وہ یہاں پر جمع ہوتا ہے اور ساتھ ہی بہت سارے فنڈز ہوتے ہیں جو اس یو ایس ایف کے پاس موجود ہوتے ہیں اس کا بنیادی کام جو ہوتا ہے ٹیلی کام کے سیکٹر میں انفرسٹرکچر اور دیگر پروجیکٹس کو عملی جمع پہنانے کے حوالے سے ہوتا ہے اعتراض یہ اٹھایا گیا ہے کہ یہ فنڈ وہاں پر خرچ نہیں ہو سکتا ہے چونکہ گلگت بلدستان اور آزاد کشمیر کنسٹوٹوشنل پارٹ نہیں ہے ریاست پاکستان کے اس لیے یہ فنڈ وہاں پر خرچ نہیں ہو سکتا ہے اب سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی بہت بڑے پروجیکٹس آتے رہے ہیں جیسے دیامر باشا پروجیکٹ ہے نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے اس کے علاوہ منگلہ ڈیم ہے یہاں پر تو بہت بڑے پروجیکٹس لگ چکے ہیں اگر وہاں پر اتنے بڑے پروجیکٹس لگتے ہیں تو پھر جو پبلک گوڈ کے لیے جو عوامی مفاد کے لیے جو پروجیکٹس ہیں وہ کیوں نہیں ہوتے اس حوالے سے رول کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے جو آئی ٹی انٹیلی قوم کے منسٹر ہیں سید امین الہاق انہوں نے کہا ہے کہ وزارت قانون اس حوالے سے معاملت فرام کر سکتا ہے تاکہ رولز کے اندر تبدیلی لائی جا سکے اور ان فنڈز کو مختص کیا جا سکے گلگت پلستان کے اندر بھی اور آزاد کشمیر کے اندر بھی تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے انٹرنیٹ کا جو سپیکٹرم ہے ایچ آر جی کا وہ نہیں ایویلیبل اس طرح سے جس طرح سے ہونا چاہیے اب سوال یہ ہے کیا گلگت پلستان کے جو عوام ہیں وہ بھی تو ٹیکسپیئر ہیں وہ بھی تو انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ دے رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے جو سلولر کمپنیز کی سرویسز جو حاصل کرتے ہیں تو اس پر بھی ٹیکس جو ہے گلگت پلستان کے لوگ بھی دیتے ہیں تو ان کا شیر بھی وہاں پر خرچ ہونا چاہیے جو 1.5% جو ایڈیسٹیٹ اماؤنٹس ہوتی ہیں وہ گلگت پلستان کے اندر بھی خرچ ہونا چاہیے وہاں پر جو انٹرنیٹ کا جو انفرارسٹرکچر ہے جو سلولر کمپنیز چاروں کے چاروں سے سلولر کمپنیز کو سامنے آنا چاہیے چونکہ یہ فور پرافٹ کام کرتے ہیں تو کم از کم ان فنڈز کو خرچ کرنے کے لیے کوئی لایعمل آنا چاہیے سامنے انفرارسٹرکچر بشنا چاہیے تاکہ گلگت پلستان کے عوام کو بھی ایکوالی ٹریٹ کیا جا سکے جب بڑے بڑے پروجیکٹ پاکستان کی فلاحہ کے لیے پاکستان کے دیگر سبوں کی فلاحہ کے لیے بنائے جا سکتے ہیں ریجنز میں تو گلگت پلستان کے اندر یو ایس ایف کی سروس کو ایکسٹنڈ کرنے کے لیے کیوں انیشیٹیوز نہیں لیے جا سکتے وزارت قانون کو اس حوالے سے اپنا مقف دینا چاہیے اور ساتھ کوئی ایسی سلوشن ڈوننا چاہیے تاکہ یو ایس ایف کے جو فنڈز ہیں وہ گلگت پلستان کے اندر خرچ ہوں اور گلگت پلستان کے اندر جو 4G سپیکٹرم ہے اب آگے 5G بھی آنے والا ہے تو اس حوالے سے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا کام ہو سکے اور یہ دھرینہ مسئلہ ہے یہ ایک لانگ سٹینڈنگ مسئلہ ہے اس مسئلے کو وار فروٹنگز پر گلگت پلستان کے اندر حل کرنے کی ضرورت ہے